اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کا ایک بنیادی وصف ہوتا ہے اور اسلام کا بنیادی وصف حیاء ہے اور حیاء کے بارے میں ایک اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ نہیں لاتی حیاء مگر خائر حیاء نگاہ میں دل میں لباس میں ہر چیز میں حیاء کا ہونا ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صحیح حدیث میں فرمایا گیا وَمَلَّمْ يَسْتَحِي فَسْنَعْمَا شِعْتَى کہ جو تو حیاء نہ کرے کہ وہ شخص جس میں حیاء نہ رہے تو پھر وہ جو چاہے کرے بے حیائی کرنے والے کے لیے ہر بدکاری، ہر برائی، ہر فتنے، ہر فساد اور ہر شیطان کی فرمابرداری کے دروازے کھل جاتے ہیں بے حیائی بڑے بڑے گناہوں کو آسان کر دیتی ہے حیاداری کو قائم رکھنا بھی ضروری ہے حیاء کو قائم رکھنے کے لیے قرآن و حدیث کے احقامات کے مطابق عمل کرنا اور اپنی نگاہوں کو، زبانوں کو، دلوں کو، اپنے لباسوں اور اپنے جسموں کے احقامات قرآن و حدیث کی خدود کے مطابق اپنانا بھی ضروری ہے اپنی اور اپنی اولادوں اور اہل خانہ کی حفاظت حیاء کی حفاظت اور حیاء کو برقرار رکھنے کی کوشش اور صحیح اور محنت اور افٹ کرنا بھی ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حیاداری کو قائم رکھنے کی دعا کرنا بھی ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی خوبصورت اور جامع سی دعا میں حیاء کے علاوہ بھی تین اور چیزوں کی دعا کی بہت خوبصورت الفاظ ہیں اے اللہ میں تجھ سے ہدایت اور تقوی کا سوال کرتی ہوں افت معابی یعنی پاک دامنی اور حیات داری کا سوال کرتی ہوں اور غنا یعنی دنیا سے بے رغبتی کا سوال کرتی ہوں ربنا تقبل منا ان کا انتا سمیو الالیم